موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل القتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الزنب وقابل التوب شدید العقاب زد طول لا الہ الا ہوا الہ المصیر یہاں سے جو صورتیں شروع ہو رہی ہیں ان میں اکثر صورتیں مکی ہیں ایک دو صورتیں ایسی آئیں گی جو مدنی ہوں گی یہ بات اس سے پہلے کئی بار دہرا دی گئی ہے لیکن آج تھوڑی زیادہ صورتیں بڑھنی ہیں اس لئے میں جا رہا ہوں کہ بات پاقاعدہ پھر دہرا دوں مکمل بات دہرا دوں صرف اشارہ نہ کروں کہ مکی صورتوں میں عام طور پر عقیدے کی پختگی پر زور دیا جاتا ہے کہ یہ توحید ہے رسالت ہے آخرت ہے آخرت میں پھر حشر و نشر ہے پھر قیامت ہے پھر جنت دوزخ وغیرہ بلکہ قیامت ہے پھر حشر و نشر ہے پھر اس کے بعد پھر آمال نامہ انسان کا اور پھر جنت اور دوزخ یہ تمام چیزیں تو عقائد کی تعلیم عقائد کی مضبوطی پر زور دیا جاتا ہے مکی صورتوں میں عام طور پر احکام بھی ہیں لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کے لئے عقائد کی مضبوطی کو مضبوطی پہنچانے کے لئے سابقہ قوموں کے پچھلی امتوں کے پچھلے زمانے کے لوگوں کے حالات بیان کیے جاتے ہیں ان کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں اچھوں کے بھی بروں کے بھی کہ جس نے اچھا کیا اس نے اچھا پایا جس نے برا کیا اس نے برا پایا یہ دو چیزیں بہت خاص طور پر مکی صورتوں میں آتی ہیں یہ بات اس سے پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے اس سے پہلے کئی بار اشارہ بھی کیا جا چکا ہے یہاں پر اس دوبارہ اس لئے دھوڑا رہا ہوں کیونکہ آج تھوڑا زیادہ پڑنا ہے اور زیادہ صورتیں آئیں گی اور ان میں سے اکثر صورتیں مکی ہوں گی تو اس لئے اگر ہم کچھ رگو بہت تیزے گزر جائیں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ ٹال دیا خدا نخواستہ بلکہ وہ باتیں مضامین کیا ہمیں چک صرف آئیڈنٹیفائی کرنا ہے اپنے اس درس میں کہ قرآن کریم کا ایک خاکہ قرآن کریم کے اصل مضامین جو ہیں مین ٹاپکس جو کلام پاک کے ہیں ان کے اوپر ہماری نظر ہو جائے تاکہ ہمیں قرآن کریم کا تھوڑا ذوق پیدا ہو جائے اس درس کے مقصد اصل میں یہی ہے کوئی مکمل تشریف تفسیر وغیرہ نہیں ہے یہ بار بار بتایا جاتا ہے اور آپ لوگوں کے الحمدللہ ذہن میں ہے بھی اور اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ آپ لوگوں کی یعنی کہ عام طور پر سرسری چیزیں جو ہوتی ہیں اس پر لوگ توجہ نہیں دیتے لیکن آپ حضرات اس کی فادیت سمجھتے ہیں ہم خود اس کے فادیت سمجھتے ہیں اس لیے ہم سلسلہ جاری رکھے ہیں اور آپ لوگ اس سلسلے کو جاری رکھوائے ہوئے ہیں تو سورہ مومن کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اس کی بڑائی کا اس کی کبریائی کا بیان ہے کہ وہ پروردگار کس شان کا ہے اس کا کیا مقام ہے کیا مرتبہ انسان اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا صرف کچھ چیزیں بتا دی جاتی ہیں نمونے کے طور پر کہ یہ یہ چیزیں ہیں ان سے اپنے پروردگار کی بڑائی کا اندازہ لگاؤ اس کے بعد پھر پہلے ہی رکوع کے اندر بعض قوموں کی طرف صرف اشارہ ہے جیسا کہ کہا گیا قذبت قبلہم قوم نوح و لحظا من بعد تو صرف اشارہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے بات آگے بڑھا دی ہے اس کے بعد پھر دوسرے رکوع میں اس خاص طور پر اس بات کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن اہلِ کفر کا کیا حال ہوگا کفار کا کیا حال ہوگا خاص طور پر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے اس میں ایک بہت ہی جل دہلانے والی آیت آیت نمبر اٹھارہ ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآَازِفَةِ ان کو درائیے ان کو ہوشیار کیجئے ان کو خبردار کیجئے اس دن کی اس دن سے جو کہ بہت قریب آنے آ گیا ہے جو کہ بہت قریب پہنچ رہا ہے بس آہستہ آہستہ کس کا چلا آ رہا ہے وہ دن میں آہستہ آہستہ قریب آتا چلا جا رہا ہے اس دن سے ان کو ہوشیار کر دیجئے کیوں بھئی کیا ہوگا اس دن میں اِذِ الْقُلُوبُ لَدَ الْحَنَاجِرُ انسان کے دل اپنی اپنی جگہ سے نکل کر حلق میں اٹک جائیں گے آدمی بلکل کلیجہ پھٹنا جس کو کہتے ہیں وہ انسان کی کیفت ہوگی اور آدمی اس کو دبا رہا ہوگا اس کو آدمی اس درد کو سہرہ ہوگا اور اس کی حصے پریشان ہوگا کہ کسی طرح سے تکلیف کچھ کم ہو مَا لِظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِي يُطَاع اس دن جو ظلم کرنے والے ہیں ان کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی شفی ہوگا جس کی بات مان کر وہ یہ اللہ تعالی اس کی بات مان لے اچھا بھئی یہ شفاعت کرنے ہیں چلو بھئی اس کو چھوڑ دو ایسا کوئی نہیں ہوگا اس سے پہلے لگ لگ جگہوں پہ کہا گیا ہاں جن کو اللہ تعالی موقع دے گا وہ شفاعت کر سکیں گے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتِ کبرا جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم لوگوں کو علم ہے جانتے ہیں اللہ تعالی نگاہوں کی چوریاں بھی جانتا ہے ایک تو وہ جو تم سامنے حرکتیں کرتے ہو ایک وہ ہے صرف اشارے میں کر کے نقصان پہنچایتے ہو تم سمجھتے ہو کس نے دیکھا نہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تعالی دیکھ رہا ہے وَمَا تُخْفِ الصُدُورِ جو اپنے دلوں میں تم اسلام کے خلاف و دعوتیں چھپائے بیٹھے ہو اللہ تعالی اس کو بھی جانتا ہے وَاللَّهُ يَقْذِي بِالْحَقِّ اللہ تعالی حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے گا سب قیامت کے دن تو یہ دوسرے رکو میں قیامت کے دن بالخصوص اہلِ کفر کا کفار کا کیا حال ہوگا وہ بیان کیا گیا ہے ایک آئیت جو بہت اہم تھی زیادہ اہم تھی جو حملوں پر تاثر کے لئے حاصلہ اہم تھی یوں کہنا چاہیے تو وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی اس کے بعد تیسرے رکو میں فیرون کا قارون کا ہامان کا آپس میں ان کا کیا تعلق تھا اس کی بات آ چکی ہے ان کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے سب نے مل کر یہ ٹولی تھی پوری ان لوگوں نے آپس میں کس طرح دنیا میں فساد پھیلا رکھا تھا اس کے بعد پھر چوتھے رکو میں فیرون کا اور قوم فیرون کا تذکرہ ہے اور ایک خاص بات ہے یہاں پر ایک مومن کا تذکرہ ہے ایک مومن کا تذکرہ ہے مبسرین نے تیہ کرنے کی کوشش کی ہے کون ہے کون ہے لیکن ظاہر باتیں وہ اندازیں ہیں حضرت شاہ عبدالقادر مہتز دہلوی نے کچھ نہیں لکھا یعنی اس کو صرف ایک مومن چھوڑ دیا ہے اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ بنی اسرائیل میں جو اہل ایمان تھے وہ تو تھئی تھے حضرت موسیٰ کی تبلیغ کی وجہ سے کچھ اہل ایمان یا بہت سارے اہل ایمان خود قبطیوں میں بھی تھے یعنی فیرون کی جو نسل تھی فیرون کا جو قبیلہ تھا اس میں بھی بہت سارے اہل ایمان تھے یہاں پر اسی کا تذکرہ ہے رکو نمبر چار سے بار شروع ہو رہی اور عجیب و خریب جملے اللہ تعالی نے اس شخص کی زبان سے نقل کی ہیں جو اس نے فیرون کے مقابلے میں اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے دنیا کے سامنے کے بلکل نبوت والی زبان ہے جو باتیں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں نبیوں کی جو زبان ہم پیچھے پڑ چکے ہیں نبیوں نے کیا کیا کہا کیا کہا وہی اسی جیسی باتیں بلکل اللہ تعالی کے اس بندے نے کہی ہیں وَقَالَ رَجُلُمْ مُؤْمِنُمْ مِنْ آلِفِ رَعُونَ يَكْتُمْ ایمَانَهُ یہاں سے یعنی رکو نمبر چار کی پہلی آیت سے آیت نمبر اٹھائیس سے بات شروع ہو رہی ہے میرے گزارش ہے کہ آپ ان دو رکو میں یعنی رکو نمبر چار اور پانچ میں اس مومن کی زبان سے نکلے ہوئے جملے بیان کیے گئے اس نے کیا کیا باتیں کی دو رکو ہیں پورے یہ ان کو آپ لوگ ضرور مارک کر لیں نشان لگا لیں اور موقع ملے تو ان کو ضرور پڑھئے ایک عام احسائیب ایمان ایک عام مومن جب اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھی زبان نبوت بولنے لگتا ہے حضرت حسن بسری رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے کے لوگ بھی کہتے تھے کیسا لگتا ہے کہ سابقہ قوموں کا کوئی نبی ہمارے سامنے بیٹھ کے ہمیں واز کر رہا ہے میں نصیحتیں کر رہا ہے یہی ہوتا ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہ موائز آدمی آج بھی پڑھتا ہے تو لرز جاتا ہے اور کام پڑھتا ہے حضرت شیخ شرف الدین یہی منیری کے مکتوبات آدمی پڑھتا ہے تو حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ اتنے زمانے پہلے مکتوبات لکھ دئیے گئے اور خدود لکھے ہیں اور ان خدود کو آج بھی پڑھ کر ہر آدمی کو جو پڑھتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے حال کی چیزیں ہیں ہمارے چیزیں ہیں تو تو حضرت شیخ داتا گنبخش سید لی حجوری پاکستان میں جن کا مظاہر ہے وہ ان کی کشف المحجوب کشف الاسرار کشف الاسرار تو بلکہ خالص تصوف کی چیز ہے لیکن کشف المحجوب تو عام اصلاح کی چیز ہے آپ پڑھتے جائیے اور آپ کو لگے گا ہمارے حالات دیکھ رہے تھے ہمارے اور ہمارے اندر جو نفاق پیدا ہو گیا ہے اس کو دیکھ رہے تھے اور پھر وہ چیزیں لکھ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو مستقل اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے دیکھنا چاہیے خاص طور پر حضرت شیخ شرف الدین یاہیہ منیری جن کا مزار بحار میں ہے بحار شریف میں تو وہاں پر ان کے جو مکتوبات ہیں مکتوبات صدی مکتوبات دو صدی ان کو ضرور پڑھنا چاہیے چونکہ وہ عام فہم ہیں عام لوگوں کے لئے سمجھنے کے زیادہ چیزیں ہیں اور نہائیت محصر انتہائی محصر آدمی اگر ذرا سے توجہ سے پڑے تو زندگی اس کی پلٹ جائے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیشمار اہل ایمان ایسے ہیں جن کا ایمان ترقی کر جاتا ہے تو وہ جو عام دنیا ہیں اس کے میار سے اوپر اٹھ جاتا ہے ایمان تو وہ اٹھ نبی تو نہیں ہیں نبوت تو اللہ تعالیٰ کی چیز جس کو چاہے اللہ تعالیٰ فرما دے کسوی چیز نہیں آدمی کمانی سکتا وہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ جس کو دینے چاہے گا دے گا لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ایمان اتنا شاندار ہوتا ہے کہ اس کو نبوت کے برابر تو نہیں کہا جا سکتا لیکن ان کے اندر ذوق نبوت پیدا ہو جاتا ہے ذوق نبوت پیدا ہو جاتا ہے نعوذ باللہ حضور یہ نہیں فرما رہتے کہ میرے بعد بن نبوت کا سلسلہ رہے گا اور بالکل نبیوں جیسے آدمی بلکہ مطلب یہی تھا کہ ان کا ذوق ان کی حکمت ان کا ذہن اسی طرح کام کرتا ہے اس طرح سے کسی نبی کا کام کرنا چاہیے یعنی یہ نتیجہ ہوتا ہے ایمان کی تقویت کا ایمان کے مضبوطی کا ایمان جب اپنے اروج کو پہنچ جاتا ہے تو یہ منزل آتی ہے تو یہ بات صرف اس لئے ارز کر دی میں نے کہ فرعون کی من آلی فرعون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرعون کے ہی لوگوں مصدائے کا آدمی جو اپنا یکتو مئیمان اہو اپنا ایمان چھپاتا تھا اس نے پھر یہ یہ باتیں کہیں تو رکو نمبر چار اور پانچ میں یہ سب باتیں نقل کی گئی ہیں ایک چھوٹا سا نمونہ میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو جب اس آدمی نے باتیں کہیں اور پھر ساتھ ساتھ بیان کیا گیا کہ فرعون نے بھی چیزیں پیش کی اپنی اور یعنی کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہا تھا بلکہ وہ اپنی باتیں کرتے تھا وہ آدمی جو تھا اور فرعون کا جو معاملہ تھا وہ تو آپ کو سب کو پتا ہی ہے فرعون ایک مرتبہ اپنے تکبر میں اپنے قبر میں اپنے گھمنڈ میں یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ اس نے ایک مرتبہ اپنے وزیر حامان سے کہا وقال فرعون آیت نمبر چھتیس فرعون نے کہا یا حامان اے حامان ابن لی سرحن یا حامان ابن لی سرحن لعلی ابلغ الاسباب اے حامان ذرا ایسا کرو بھائی کہ میرے لئے ایک اونچا سا محل بناو بہت اونچا محل بناو ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ یہ کیا ہے کیسا خدا ہے کہاں خدا کیسا خدا میں بھی ذرا اوپر تک جاوا کے دیکھوں کہاں ہے خدا نظر آتا ہے کہ نہیں کیسا ہے کیا ہے کیا نہیں یہ آپ اس سے اندازہ لگائیں انسان کی بغاوت کا اور انسان کی انسان کی اکڑ کا تو اس کے بعد رکو نمبر پانچ جو ایسا میں نے ارس کیا اسی مومن کی زبانی بہت ساری باتیں ہیں مزید جو چار میں بھی چل رہی تھی وہ پانچ میں بھی چلتی رہی ہیں اور اس کے بعد پھر رکو نمبر چھے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ایک طرف وہ صاحب ایمان وہ مومن اپنا کام کرتا رہا دوسری طرف فیرون اکڑتا رہا اور اس کی اکڑ اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور ان دونوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالی کی حکمت اپنا کام کرتی رہی حکمت الہی کیا ہے حکمت الہی یہ ہے کہ پروردگار چھوٹ دیتا ہے ظالموں کو ایک حد تک چھوٹ دیتا رہتا ہے ایک حد تک چھوٹ دیتا رہتا ہے اور پھر جب وہ یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ آدمی نہیں سدھے گا پھر پکڑ فرماتا ہے تو رکو نمبر چھے میں اللہ تبارک و تعالی کی حکمت بیان کی گئی ہے رکو نمبر ساتھ میں بتایا گیا ہے کہ تم جیسے بے وقوف بھی خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالی کی عظمت کو تم کہاں سے پہنچ سکتے ہو اس کی بڑائی کو تم کہاں سے پہنچ سکتے ہو اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں گنائی گئی ہیں اللہ اللہ جعل لکم اللیلہ لتسکنو فیہی ونہار ومسرہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں اللہ تعالی کی نشانیاں اور یہ پورا رکو اللہ تعالی کی نشانیوں میں ہی چلتا رہتا ہے خود انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی گئی ہے رکو نمبر آٹھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحتیں کی گئی ہیں کہ اہل مکہ یہ قریش مکہ جو ہیں یہ آپ کے ساتھ جو حرکتیں کرتے ہیں آپ ان سے مایوس نہ ہوا کیجئے آپ ان سے دل اپنا چھوٹا نہ کیا کیجئے یہ سب پہلے بھی ہو چکا ہے اور اللہ تعالی کی نشانیوں کو مٹاتے ہیں مٹانے کی کوشش کرتے ہیں جھٹلاتے ہیں لیکن کہاں کیا کر لیں گے کہاں تک کب تک پکڑا تو آئے گی اگر نہیں مانیں گے تو تو یہ سب باتیں اس رکو میں رکو نمبر آٹھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے تمام دعائیوں کے لیے یہ ہدایات ہیں رکو نمبر نو میں ایک بات اللہ تعالی نے بتائی ہے کہ جب ہم پکڑا کر لیتے ہیں تو یہ جو زندگی بھر یہ اکڑے اکڑے پھر رہے تھے اور ہماری باتیں نہیں مان رہے تھے جب ہم پکڑ کرتے ہیں تو پھر سب فوراں آئے ایمان لے آئے ایمان لے آئے فوراں سب یہ سب کرنے لگتے ہیں آنکھے تو اللہ تعالی فرماتا ہے جب ہمارا عذاب آ جاتا ہے دیکھ لیتے ہیں آگے عذاب تو فوراں سب سر جھکا دیتے ہیں ٹھیک ہے ایمان لے آئے اور جو کچھ ہم شریک کرتے تھے جن چیزوں کو شریک بناتے تھے خدا کی ذات میں آج ان سب کا انکار کرتے ہیں تو یہ اہلِ کفر کا رویہ ہے کہ جب تک عذاب نہیں آتا تب تک اکڑے رہتے ہیں اور جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر فوراں وہ مرجھا سے جاتے ہیں اور سر جھکا دیتے ہیں لیکن جب عذاب آ جاتا ہے تو اس وقت کی توبہ قبول اول ہوتی نہیں ہے اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ شروع ہو رہی ہے اس کے پہلے رکھوں میں یہاں میں ایک بات خاص آپ کو توجہ دلا دوں یہ کئی صورتیں مسلسل آئیں گی کل بھی آپ دیکھ چکے کئی صورتوں میں اور آج بھی کئی صورت اگر مجھے توجہ ہوئی تو میں ہر صورت میں بتاتا جاؤں گا لیکن اگر نہ ہو تو آپ خود نوٹ کیجئے گا اس بات کو کہ یہ مسلسل کئی صورتیں ہیں جن میں قرآن کریم کا تذکرہ قرآن کریم خود کر رہا ہے اپنا تعارف کلام پا خود بیان کر رہا ہے مثال کے طور پر سوچے حامیم سجدہ شروع ہو رہی ہے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم یہ الرحمن الرحیم بے پناہ رحم کرنے والی ذات اور رحم کرنے والی خدا کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے کتاب انفصلت آیاتو اس میں اللہ تعالی کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں قرآن عربی عربی زبان میں پڑھی جانے والی ایک کتاب ہے لقومی علمون ان لوگوں کے لئے جو عقل نہیں رکھتے سمجھ نہیں رکھتے یعنی اتنی وضاحت کے ساتھ ہم نے ان لوگوں کے لئے بیان کیا ہے جو اب تک سمجھے نہیں ہیں ہو سکتا ہے سمجھ جائیں اس امید میں کہ ہو سکتا ہے سمجھ جائیں تو قرآن کریم کا گویا کہ تعارف پہلے رکو میں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اتنی وضاحت کے ساتھ اس میں باتیں ہیں لیکن جو عقل کے اندھیں وہ سمجھنا نہ چاہتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں دوسرے رکو میں اللہ تعالی نے اپنی نشانیاں بتائی ہیں اپنی آیات اپنی نشانیاں بتائی ہیں کہ خدا تعالی کو پہچاننے کے کتنے راستے ہو سکتے ہیں تیسرے رکو میں محشر کے دن محشر دیکھیں یاد رکھئے کہ سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے پہلا مرحلہ حشر کا ہے میدان میں جمع ہوں گے میدان حشر میں اس کے بعد پھر وہاں حساب کتاب ہوگا اس کے بعد پھر قیامت ہے اس کے بعد پھر جنت اور دوزق ہے اس کے بعد جنت اور دوزق ہے بلکہ آپ یوں اور تھوڑا پہلے سلال لیں کہ سب سے پہلے قیامت کا زلزلہ ہے جب سب برباد ہو جائے گا اس طرح چلیں نمبر ایک پہلا مرحلہ ایک زلزلہ جس کے ذریعے زندگی ختم ہو جائے گی اس قررہ ارز پر سارا سب کچھ ختم ہو گیا اور یہ کائنات تہس نیس ہو گئی بھسم کر دی گئی سب برباد ہو گیا پہلا مرحلہ دوسرا مرحلہ دوسرا سور اس کے بعد جب پھوک جائے گا تو جو کچھ بھی ہے وہ سب جی اٹھیں گے سب لوگ اٹھ جائیں گے جو اب مرے تھے قیامت کے دن وہ بھی اور جو پہلے سے مرے ہوئے تھے وہ بھی یہ سب لوگ پہنچ جائیں گے میدان حشر میں میدان حشر دوسرا مرحلہ اور اس کے بعد پھر تیسرا مرحلہ انجام کا ہے یعنی جو اچھے ہیں ان کے لئے جنت جو برے ہیں ان کے لئے دوزلہ وہ تیسرا مرحلہ تو رکو نمبر تین میں محشر کے دن یعنی دوسرے مرحلے میں کفار کے حالات کیا کیا ہوں گے وہ بتائے گئے ہیں اس میں خاص طور پر آیت نمبر بیس اور اکیس ذرا دیکھ لیں ایک نظر ڈال لیں آیت نمبر بیس اور اکیس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَتَّى اِذَا مَا جَاؤُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَابْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا کَانُوِ حَمَرُونَ بہت ہی آدمی کو لرزانے والی آیت ہے کہ جب وہ آئیں گے قیامت کے دن تو ان کے کان گواہی دیں گے آدمی مکر جاگر نہیں نہیں ہے تو نامان نامے میں کچھ گڑڑ ہوئی ہے شاید ہم نے تو ایسا نہیں کیا اچھا حضاب نہیں کیا کان خود بول پڑے گا جھوٹ وہ اللہ ہے خبیص مکار آدمی ہے جھوٹ وہ اللہ ہے اس نے میرے ذریعے سے یہ سب حرام کی باتیں سنی تھی غلط باتیں سنی تھی آنکھیں بول پڑیں گی خود بخود کہ بالکل غلط ہے یہ بالکل جھوٹ وہ اللہ ہے اس نے میرے ذریعے سے یہ حرام کی مناظر دے گئے تھے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی کھالیں بولنے لگیں گے پورا جسم بولنے لگے گا پورے جسم کا چمڑا بولنے لگے گا کہ نہیں نہیں جھوٹ بولنا ہے اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گھوراہٹ میں پاگل پنجو آدمی کے اوپر تاری ہوگا کہ ابتصب پکڑے گئے تو اپنے کھالوں سے ہی اپنے جسم سے ہی لڑنے لگیں گے کہ کیوں گواہی دے رہے ہیں ہمارے خلاف ہم نے کیا بھی گاڑا تمہارا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بہت ہی عجیب و غریب انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے ہم سب کو اس پر بہت زیادہ غور کرنا چاہیے تو رکو نمبر چار اس کے بعد آتا ہے رکو نمبر چار میں اچھے لوگوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں اچھے لوگوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں پہلی آیت جو ہیں لیکن چروہ کی دو آیتیں دو تین آیتیں اس میں حالات ہیں انہی کے کفار کا جو تذکرہ ہے پیچھے چل اللہ آتا انہی کا تذکرہ ہے کہ قرآن کریم کو جو سنتے ہیں تو ایک خاص بات ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرَانِ لیکن پھر قرآن کا تذکرہ ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن نہ سننا اس کتاب کو نہ سننا اوہ بھئی بالکل خریب نہ جانا وَالْغَوْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ اور خوب ہنگامہ کرو حضرت شاہ صاحب نے ترجمہ کیا شاہ عبدالقادر صاحب نے خوب بک بک کرو یعنی جب یہ قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خوب زور دو تاکہ یہ کلام پاتھ کسی دوسرے کے کان میں نہ پڑھ جائے لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ شاید اس طرح سے تمہاری بات غالب آجائے یعنی دلیل کے طور پر تو غالب نہیں کر سکتے علمی لحاظ سے تو دبا نہیں سکتے فکری لحاظ سے تو دبا نہیں سکتے قرآن پاک کی اثر انگیزی کو تو ختم نہیں کر سکتے یہ سب اڈرائیں بازی ہنگائیں بازی کر کر روک لو کوشش کر لو تو اس کے بعد پھر ان لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے اور پھر ان لوگوں کا میں نے تو اس عرص کیا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ جو اچھے لوگ ہیں ان کے حالات بیان کی یہ بڑی مشہور آیات ہیں وہ بڑی پیاری آیت ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے جمنا اصل ہے دیکھئے صرف اقرار کرنا اصل نہیں ہوتا بلکہ جمنا اصل ہے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِقَ ان پر فرشتے اترتے ہیں نازل ہوتے ہیں اللَّا تَخَافُوا یعنی مثال کے طور پر حالات خراب ہو گئی اور آپ جم جائیں کہ کچھ بھی ہو ہمیں تو یہ کرنا ہے کچھ بھی ہو ہمیں تو اپنے عقیدے پر جمنا ہے کچھ بھی ہو ہمیں اپنے اسلامی شاعر کو نہیں چھوڑنا ہے یہ جو آپ جمتے ہیں یا آپ کا کمال نہیں ہے یہ وہی تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِقَ کوئی مسلمان مرد ہے کوئی لڑکا ہے جوان ہے وہ حالات کی خرابی کے باوجود داڑی رکھے ہوئے ہیں اور جمع ہوا ہے کہ ہم نہیں ہٹتے تو وہ کیسے جمع ہوا ہے اس میں اس کا کمال نہیں ہے اس کی عقل کا کمال نہیں ہے بلکہ وہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کر کے اس کے دل کو مطمئن فرما دیتا ہے کوئی لڑکی ہے کہیں پڑھتی ہے یا کسی مجبوری کی ایسے کی ضرورت کی ایسے کہیں جوب کرتی ہے وہ اپنا ہجاب نہیں اتارتی اپنا برخہ نہیں چھوڑتی اپنے اسلامی شاعر کو نہیں چھوڑتی اپنے اپنے لحاظ سے اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے صرف کس لیے کہ وہ اس کو اپنے دین سے محبت ہے اس میں وہ یہ نہ سمجھے کبھی کہ میرا کوئی کمال ہے اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے تنظر حلیم اللہ علیہ جو جمتے ہیں ایمان لاتے ہیں اس کے بعد جم جاتے ہیں ہم اپنے فرشتوں کو نازل کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ تخافو کہ اب ڈرنا وڑنا نہیں کسی سے وَلَا تَحْزَنُو کسی سے اندیشے میں مت رہنا ڈرنا ایک تو یہ کہ ذرا اگلا مرحل ہوگا وَلَا تَحْزَنُو پہلے ایک مرحلہ ہے کہ کسی خوف رہے کہیں وہ یوں نہ کر دے ان سب چک کرو امت پڑھنا وَاب شروع بِالجنہ جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھ ساتھ رہیں گے وَفِالْآخرہ آخرت میں بھی ہم ساتھ رہیں گے اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو جائے اس کو پھر کیا چاہیے بھائی اس کو ظاہر بات ہے کچھ نہیں چاہیے تو یہ آیتیں بہت ہی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہیں ایک آیت اس میں دعوت کے کام کرنے والوں کے لئے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والوں کے لئے ایسا نہ ہو کہ دائی دعوت دے اور خود جا کے اسی کے خلاف کام کرنے لگے وَمَنْ اس آدمی سے بہتر کس کی بات ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک کام کر دی اور یہ اعلان کر دے کہ میں مسلمان ہوں میں کبھی اپنے دعوت سے نہیں رکھ سکتا میں اپنے کردار کو بھی نہیں بد دوں گا اور اپنے دعوت کو بھی نہیں چھوڑوں گا دونوں کام ہیں یعنی حقیقی مومن اس کے دونوں کام ہوں گے نمبر ایک اپنا کردار پاکیزہ بنایا رکھے گا اور جب جہاں جیسا موقع ہوگا دعوت دے گا لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور اس میں وہ کیسے ڈرے ورے گا نہیں رکو نمبر پانچ میں عام کچھ ہدایات ہیں عام کا مطلب یعنی کچھ عمومی ہدایات جو پوری انسانیت سے اللہ تعالیٰ نے کہیں ہیں آخری رکو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے لیکن کوئی تفصیل سے نہیں بہت مختصر طور پر حضرت موسیٰ کے ذکر کیا گیا ہے کچھ عمومی اصول بیان کیے گئے ہیں عمومی اصول کا مطلب جو ہم کہتے ہیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے اصول جو قیامت تک پوری انسانیت کے کام آتے رہیں گے من عامل یعنی ان کا کوئی خاص بیک گراؤنڈ نہیں ہے ان کا بلکہ وہ عبدی عزلی ہر ایک کے اوپر سیٹ ہوتے ہیں ہر حال میں سیٹ ہوتے ہیں من عامل صالحا فلی نفسی جیسا کہ ایک یہ اصول ہے کہ جو آدمی اچھے کام کرے گا اپنے لئے کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتا ومن عصاف علیہ جو برا رویہ رکھے گا وہ بھی اپنے ہی لئے کرے گا وما ربک بزلہ من العبید یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا انسان کی اپنی کمائی ہوتی ہے جو وہ اپنے اوپر لے آتا ہے علم کی بے بے نہائیتی علم کی کوئی حد نہ ہونا اس کو بتا جا رہا ہے کہ وہ یہ بھی جانتا ہے یہ بھی جانتا ہے یہ سب چیزیں وہ ہیں جو تم سمجھ نہیں سکتے اور کبھی جان نہیں سکتے ان تمام چیزوں کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے پھر آخر میں جہاں یہ سورہ حامیم سجدہ ختم ہو رہی ہے وہاں پر ایک آیت کریمہ آتی ہے خاص طور پر علماء کرام کی توجہ چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں پر اپنی آیات پر غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے بار بار اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نشانیوں پر غور کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن وہ جنت میں ہوں گے اب وہ آیات کیا ہیں نشانیاں کیا ہیں تو یہاں پہ اس کی مزید وضاحت ہو رہی ہے سنوریہم آیاتنا فی اللہ آفاق وفی انفسہم ہم ان کو دکھا دیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں اس کائنات میں دنیا میں وفی انفسہم اور خود ان کی اپنی ذات ہے یعنی آدمی اگر صرف اپنی ذات پر غور کر لے آسمان سیارے و کائنات سب چھوڑ دی جا صرف آدمی اپنے بارے میں پڑھنا شروع کر دے کہ اللہ تعالی نے ہمیں آنکھ دی ہے آنکھ کے بارے میں چلو پڑھتے ہیں اتنی کتابیں جمع ہو جائیں گے کہ لائبریری بھڑ جائے گی لاوکان پہ غور کریں ناک پہ غور کریں بالوں پہ غور کریں بالوں میں بھوں پہ لگ غور کریں سر کے بالوں پہ لگ غور کریں بلک کیا چیزیں اس پر غور کریں ان تمام چیزوں پہ آدمی دیکھتا چلا ہے روئے روئے جو ہوتے ہیں ہماری جسم میں ان پر آدمی غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ کتاب زندگی ختم ہو جائے گی زندگی ختم ہو جائے گی آدمی کی اور زندگی کا اس کے باپ بند ہو جائے گا لیکن اس کے اندر کیا کیا ہے وہ شاید حقیقت میں پوری طرح جاننے کا حق ادا نہ کر سکے اتنا کچھ ہے اتنا کچھ ہے اور ان میں سے بہت کچھ تک انسان پہنچ چکا ہے الحمدللہ سائنس نے ہم لوگوں کے لئے بہت ساری چیزوں کو آسان کر دیا اور بے ہتہاشا چیزیں ایسی ہیں جہاں تک کبھی ہم نہیں پہنچ سکے وہاں تک ہمیں پہنچنا ہے انسان آہستہ آہستہ پہنچے گا تو فرمایا کہ کائنات میں غور کریں اور کائنات میں اگر کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے تو اپنے آپ میں ہی کر لو حتیٰ یتبیین لہم انہو الحق یہاں اس دا کے یہ بات واضح ہو جائے کہ وہی حق ہے اللہ تعالی حق ہے اللہ کا پیغام حق ہے اللہ کا رسول حق ہے اللہ کی کتاب حق ہے یعنی سیدھی سیدھی بات ہے دیکھیں ہاں پہ کہ اگر آدمی آفاق میں اور انفس میں غور نہیں کرتا اپنے آپ پہ غور نہیں کرتا ہے تو شاید اس کے اوپر حق واضح نہیں ہو سکتا شاید کی ضرورت نہیں ہے لگانے کی قرآن کریم کے رائے کہ ان پر غور کرے گا تو حق واضح ہوگا سیدھی بات ہے اور جو اہناف ہیں خاص طور پر ان کے لئے تو اور زیادہ کہ بھائی ہمارے ہاں اہناف کے ہاں مفہوم مخالف بھی دلیل بن جاتا ہے جو لوگ فقص واناظ بات ہوگی سیدھی بات تک کہہ جارہی ہے اس کی الٹی جو بات نکل لئی ہے وہ بھی ہمارے ہاں دلیل بن جاتی ہے مثال تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ آفاق میں اور اپنے آپ میں غور کریں تو حق کو پہچان لیں گے اس کا مفہوم مخالف کیا ہوگا کہ اگر ان چیزوں پر غور نہیں کریں گے تو حق کو نہیں پہچانیں گے سیدھی بات ہے بلکل ان چیزوں پر غور نہیں کیا جائے گا حق کو نہیں پہچان جائے گا اب کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں نا کسی کو الزام دینے کی نہ تانہ دینے کی ضرورت ہے میں بھی غور کر لوں آپ بھی غور کر لیں اپنی جتنی زندگیاں گزر چکے ہیں دس سال بیس سال پچھے سال چالیس سال جتنی بھی اپنی اپنی عمریں گزر چکی ہیں ان میں سے کتنا وقت ہم نے اس کام میں لگایا ہے آپ آپ پہ غور کرنے میں یا اپنے آپ پہ غور کرنے میں بات ختم جتنا وقت لگایا ہوگا سمجھ لیجے حق اتنا ہی کھلا ہے ہم پر اگر کوئی بھی وقت نہیں لگا کتابیں لاد لیجے اپنے اوپر کچھ بھی کر لیجے ہم کچھ بھی کر لیں ہم حق تک نہیں پہنچ سکتے حق کی معارفت نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کے موجزات جو اس کائنات میں اور ہماری ذات میں موجود ہیں ان کو ہم نہ سمجھ لیں بہت ہی آنکھیں کھولنے والی عجیب و غریب آئے تھے یہ اس پر خاص توجہ ہم نہ ہوکے رہنی چاہیے اس کے بعد سورہ شورہ شروع ہو لیے ایک بات یہاں پہ ذہن میں رہے کہ مشورہ جو ہے وہ اسلام میں بہت اہم چیز ہے ایک اصول ہے اسلام کا کہ مشورہ ہوگا کوئی مسئلہ پیش آ گیا اس میں مشورہ کیا جائے گا مشورہ کون کرے گا یہ ایک سوال یہ مسئلہ کو یہاں پہ سمجھ لینا مشورہ کون کرے گا بھئی مشورہ وہ کرے گا اور آپس میں وہ لوگ مشورے کریں گے جو مشورے کے لائق ہوں گے مثال کے طور پر آپ کہیں کہ بھئی قرآن کا درس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے عجمل سے پوچھ لو فلاں سے پوچھ لو فلاں جو لوگ جڑے ہیں ان سے پوچھو ٹھیک ہے آپ جڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ذرا ایسا ہے کہ امریکہ میں ہمارے ایک بھائی رہتے ہیں ان سے ہی پوچھ لیتا ہوں کیوں بھائی ان سے کیوں پوچھنا بھائی ہیں میرے اے بھائی ہے جب اس کا کوئی جوڑ نہیں اس کا کوئی تعلق نہیں تو کیوں پوچھنا اس سے پتہ چلا کہ مشورہ اس سے کیا جائے گا جو صاحب مشورہ ہوگا صاحب مشورہ ہوگا اپنی کوئی رائے رکھتا ہوگا یہی وجہ ہے کہ اسلام کا جو شورائی نظام ہے وہ موجودہ جو ہمارے دنیا میں جو جمہوریت کا نظام چلتا ہے اس سے مختلف ہے اقبال کا بے مثال شہر کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں لوگوں کو گناہ کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے ایک طرف کوئی بہت سیاست کو سمجھنے والا ہندوستان کو سمجھنے والا ہندووں کی نفسیات کو سمجھنے والا آدمی ہے اس کے ووٹ کی وہی قیمت ہے جو ایک بلکل بندل دس روپے کی شراب کی اسے ایک ذرا سے پاؤچ دے دیجئے رات میں لے جا کے صبح کہت دو فلاں پہ وٹن دبا جا نا وہ لے جا کے کمل پہ وٹن دبا دے گا دونوں کا ووٹ برابر ہے اسلام اس رائے کو پسند نہیں کرتا اسلام کہتا ہے سمجھبوچ رکھنے والے عقل رکھنے والے ذہن فہم فراست یہ رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کا مشورہ ان سے ہونا جائیں گے ان لوگوں کی مرضی معلوم کی جائے ایسا نہیں کہ صرف کچل دیا جائیں ان لوگوں کی مرضی معلوم کی جائے گی اور اس کے بعد دیکھا جائے گا جو صاحب رائے فیصلہ کریں گے لوگوں کی مرضی کا کمہ جتنا خیار لکھ سکتے ہیں اتنا رکھتے ہوئے جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ کیے جائے گا شورہ مشورہ اسلام کا بنیادی اصول ہے اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں گھروں میں تو خیر معاملہ ختم ہی ہے گھروں میں تو معاملہ بلکل ختم ہی ہے صاحب کہ مشورہ عام طور پر نہیں ہوتا ہے خواست کے ہاں بھی نہیں ہوتا اہل دین کے ہاں بھی نہیں ہوتا بس جو فیصلہ ہو گیا سنا دیا آن جناب نے بس وہ فیصلہ ہو گیا اب اس کے بعد کچھ مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ایسا نہیں تھا حضور اپنے گھر کے معاملات میں بھی مشورے فرمایا کرتے تھے اس کے بعد دینی ملی معاملات میں جماعتوں تنظیموں اداروں مدارس وغیرہ میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ خود جا کے خود دیکھ لیں کہ شورہ مشاورت کہاں ہے کتنی ہیں یا تو ہے نہیں اگر ہے تو وہ یرغمال بنی ہوئی ہے ایک آت دو گھنچھائے میں ہیں اور ان کے ہاتھ یرغمال بنی ہوئے ہیں یہ فیصلہ ہونا ہے جی بالکل صاحب یہ فیصلہ ہونا ہے لیکن یہ بھی یاد رہے کہ شورہ جو ہے اسلام قطن یہ نہیں مانتا کہ کسی چیز کا نظام صرف شورہ ہی شورہ پر چلتا رہے امیر ہونا ضروری ہے امیر کا تعین امیر کا تقرر لازمی ہے امیر ہوگا اور شورہ بھی ہوگی امیر شورہ کے مشورے سے فیصلہ کرے گا اور جو فیصلہ ہوگا اس کو پھر لاغو کرے گا تو دونوں چیزیں اپنی جگہ ہیں اس بات کو اچھی درہ کلیر رکھنا چاہیے اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں صاحب پہلے رقوع میں ایک سوال آیا ہے کہ کیا مفہوم مخالف ہمیشہ حجت ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہمیشہ حجت نہیں ہوتا وہ ایک مثال دینے کے لئے میں نے ایک احناف کا گویا کہ جزئی ایک مسئلہ ہے ہمیشہ حجت نہیں ہوتا اس کو بیان کر دیا تو پہلے رقوع میں عظمتِ الٰہی اللہ تعالیٰ کی عظمت کبریائی اور بڑائی جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ پھر سورہ شورہ کے شروع میں ہی بلکہ پہلے رقوع میں ہی قرآنِ کریم کا پھر تذکرہ کیا گیا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ دوسرے رقوع میں جی دوسرا رقوع کبھی کبھی اس میں ڈنڈی مار دیتے ہیں اور رقوع نظر نہیں آتا بلکہ لکھنا بھول جاتے ہیں جی ہاں دوسرا رقوع شورہ رہا ہے من کانا یرید حرث الاخرہ نزد لہو فی حرثی یہاں سے دوسرا رقوع شروع ہو رہا ہے تو اس دوسرے رقوع میں ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت وہی جو پہلے اس میں چل لیئی تھی بات ایک تو وہ بات چلی ہے دوسرے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالی کی عظمت و کبریائی کے سامنے اللہ تعالی کی عظمت و کبریائی کے سامنے کفار اپنی بات پہ اڑتے ہیں اور بلا وجہ کی ہٹ دھرمی دکھاتے ہیں اور جب پھر قیامت کا وقت آ جاتا ہے یعنی ان کی زندگی میں عذاب آجاتا ہے یا کوئی اور اس طرح کے معاملہ ہوتا ہے تو پھر بھاگتے ہیں دور تک اور پھر فوراں توبہ کرنے لگتے ہیں جیسا کہ پیچھے کہا گیا تیسرے رقوع میں سورہ شورہ کے کفار کا عام رویہ بیان کیا گیا ہے تیسرے رقوع میں کفار کا عام رویہ بیان کیا گیا ہے اور اس کے مقابلے میں نبیوں کا رویہ بیان کیا گیا ہے کہ کفار اپنے اللہ تعالی کی باتوں کو جھوٹلاتے جا رہے ہیں نبیوں کو مزاق بناتے جا رہے ہیں اور اللہ تبارک تعالی کے وہ نیک بندے ان کے سامنے گگڑا رہے ہیں ان کے سامنے لجاجت کر رہے ہیں کہ بھئی یہ دین کی بات ہے اس کو تسلیم کرو اور اس کے بدلے میں ہم نہ تم سے کوئی بدلہ مانگتے نہ کوئی عجر مانگتے کچھ نہیں مانگتے ہم تو تم کو صرف ایک خیر کی بات بتانے آئے ہیں اس خیر کی بات کو تم قبول کر لو تم بھی چین سے رہو گے بھائی ہم بھی چین سے رہیں گے اور بس پھر پوری دنیا جو ہے وہ سگون کے ساتھ زندگی گزارنے لگے گی لیکن وہ لوگ ایسا نہیں کرتے یہ میں حلق صرف تذکرہ کر دوں اس کا جو میں نے بتایا کہ پہلے رکوع میں وَكَذَلِكَ اُحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا یہ خاص طور پر دیکھئے گا اس بات کو نوٹ کرتے جائیے کہ کتنی کسرت کے ساتھ ان صورتوں میں ایک ایک صورت میں کئی کئی مرتبہ بھی قرآن کریم اپنا ہی تذکرہ اپنا ہی تعارف پیش کر رہا ہے اس کے بعد رکوع نمبر چار میں دو تین چیزیں ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتائی ہیں رکوع نمبر چار میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنی نشانیاں بتائی ہیں کہ وَمِنَّ آیَاتِهِ أَلْجَوَارِ فِي الْبَحْرِقَ الْأَعْلَامِ وغیرہ غیرہ یہاں سے پھر آیتیں آگے بڑھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتاتا ہے اسی رکوع میں شورا کی بات ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ ان کے کام ڈکٹیٹرشپ سے نہیں چلتے اور ایک دوسرے سے رائے لیتے ہیں چھوٹے معاملات ہوتے ہیں تب بھی کسی کے سامنے اور مشورہ لینے میں بھی ان کے ہاں کوئی سٹیٹس تینی ہوتا ہے بس یہ بڑے لوگ ہی مالدار لوگ اس مشورہ کروں گا اور اس کے علاوہ کے جس نے جو صاحب رائے ہے جو پڑھا لکھا ہے سمجھ بوجھ والا ہے چاہے وہ کتنے چھوٹے ہی مقام پہ کیوں نہ ہو اس سے بھی مشورہ کرتے ہیں تو یہ آیت نمبر اور انتالیس جو ہے یہ شورہ کی طرف اشارہ کرتی ہے مشوروں کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ بات یاد رکھئے اس کو لکھ لیجئے بالکل اصول ہے یہ شورہ کے تہت جب مشورہ ہوگا مشورہ جب آپس میں کر کے ہم اپنے گھر کا اپنی پرسنل زندگی کا پرسنل لائف کا ذاتی زندگی کا اپنے گھر کا اپنے محلوں کا اپنے خاندان کا بڑا دے چلی آئیے اور اپنی دنیا کا جب تک نظام چلائیں گے شورہ کے تحت تب تک کام بڑی برکت کے ساتھ چلتا رہے گا جب ہم یہ نظام توڑیں گے اور یہ چیز ختم ہوگی تو نظام وہاں سے خراب ہونا شروع ہو جائے گی جیسا کہ ہم اپنے اداروں میں تنظیموں میں مدارس میں مقاتب میں ہر جگہ کے انتشار کا ماحول دیکھتے ہیں اس کی بہت بڑی بجائی ہے پانچوہ رقوع جو سورہ شورہ کا آخری رقوع ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے علم کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالی کے علم کو تم کیا سمجھو تم کیا جانو اللہ تبارک و تعالی کا علم ایسا 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 اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ لیکن بہت سارے بے وقوع ویسے بھی ہیں جو اللہ تعالی کے ایسے وسیع ترین اور عقل میں نہ آنے والے فہم میں نہ سمانے والے علم کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی کا انکار کرتے ہیں لِللَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَى آیت نمبر انچاس سے يَخْلُقُ مَاِشَا يَحَبُ لِمَنْ يَعَشَا لِمَنْ يَشَا اُنَاثَا وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَا اُذْدُقُور یہاں اس طرح سے یہ پوری سورت مبارکہ اپنے اختتام تک پہنچتی ہے اس کے بعد سورہ زخرف ہے سورہ زخرف بھی مکی سورت ہے اس میں پھر دیکھیں وہی حامیم وَالْكِتَابِ الْمُبِينَ پھر قرآن کا تذکرہ یہ ایک واضح کھلی ہوئی کتاب ہے بغیر اینچ پہنچ کی کتاب ہے بغیر ٹیڑپن کی کتاب ہے اور مزید اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا حَرَابِ یہاں پھر وہی اللہ تعالیٰ بار 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 ان صورتوں میں کلام پاک کا تذکرہ خود کلام پاک کر رہا ہے اسی رکو میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت بھی بتائی ہے اپنا طریقہ بتایا ہے کہ دنیا کو چلانے کا ہم نے کیا نظام بنا رکھا ہے کس طرح چلتا ہے نظام اور کفار اور اہل ایمان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ رہتا ہے لیکن انسان اس میں کیا چکر کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بھی ہر ایک کے سامنے ہے کہ انسان اس سلسلے میں کیا رویہ رکھتا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتا ہے دوسرے رکو میں اسی بات کو مزید آکے پڑھایا گیا بالخصوص کفار کے انکار کو اس کے بعد پھر تیسر رکو میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی مثال دے کر کفار مکہ کو تنبیح کیا ہے انہیں ہوشیار کیا ہے حضرت ابراہیم کی مثال دی ہے آیت نمبر چھبی سے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر اہل مکہ کو بتایا گیا ہے کہ تم حضرت ابراہیم کا نام مستقل لیتے رہتے ہو ابراہیم ابراہیم کرتے رہتے ہو ان کا رویہ ان کا عصوہ بھی تو دیکھو یہ کہا کرتے تھے مکہ والے بعض لوگ کہہ رہے بھائی اگر نبوت آنی تو محمدی کے پاس آنی تھی مکہ کے سردار کے پاس کیوں نہیں آئی تائف والے جو تھے بڑے سردار جنہوں نے حضور کے ساتھ بڑا برا رویہ رکھا تھا انہوں نے کہا ہاں آپ کے ساتھ ہمارے اوپر کیوں نہیں آگئی تو اس میں ایک لفظہ استعمال کیا گیا ہے من القریتین عظیم کہ دو گاؤں دو بستیوں دو علاقوں یعنی وہی مکہ اور تائف ان کے کسی بڑے آدمی پر وہی کیوں نہیں آگئی بحمدی بھی کیوں آئی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رہے بے وقود میں کیا بتا اہم یقسمون رحمت ربی کیا تم اپنے رب کی رحمت کو بانٹ رہے ہو اللہ تعالیٰ کی مرضی جس کے اوپر رحم کرمنا چاہے کرے جس کے اوپر فضل کرنا چاہے کرے تم کون ہوتے ہو کہا جی تھوڑی ہمیں بھی دیتے تھوڑی ہمیں بھی دیتے اس بات کی تردید کی گئی ہے اس کے بعد پھر رکوع نمبر چار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خاص نصیحتیں کی گئی ہیں رکوع نمبر چار میں حضور کو خاص نصیحتیں کی گئی ہیں کہ وہ لوگ آپ کو راستے سے ہٹانا چاہیں آپ ان کی چکر میں نہ پڑھئے اور جو ان میں سے اندھے کنگے بہرہ ہیں آپ ان کو راستہ نہیں دکھا سکتے بس جو آپ کو بتا جا رہا ہے فَسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْهِ آپ تو اس حکم کو پکڑے رہی ہے جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے اور بس اِنَّكَ حَلَىٰ سُرَاتِ مُسْتَقِيم آپ سیدھا راستے پر چلتے رہیں گے اور یہ سمجھے رہی ہے کہ جب تک آپ اس حکم کو پکڑے رہیں گے آپ سیدھا راستے پر چلتے رہیں گے تو یہ باتیں یہاں پر آئی ہیں اس کے بعد پھر رکوع نمبر پانچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ ہے اور خاص طور پر میں چاہ رہا ہوں کہ آیت نمبر ذرا اکیامن دیکھیں آیت نمبر اکیامن باؤن دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَادَا فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ کہ جب ایک مرتبہ ہوا یہ کہ فرعون نے لوگوں سے پوچھا رہے بھائی یہ بتاؤ عَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْر کیا مِصْر کا بادشاہ میں نہیں ہوں یہ جو پورا اختہ بڑا ملک دیکھ رہے ہو اس کا وزیراعظم کون میں ایک بار بنا دو بار بنا تین بار بنا دس بار بنا پورن بہومت سے بنا اور یوں بنا وہ بنا وہ بنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرعون کا معاملہ ہی تھا فرعون نے پوچھا کہ مصر کا بادشاہ کون ہے بھائی سب نے کہا حضور آپ ہیں اور کون ہیں اور دیکھو یہ سب کچھ جو سونا چاندیف یہ وہ جو نعمتیں برس رہی ہیں ملک میں یہ کس کے انڈر میں ہیں کہ حضور آپ ہی کے انڈر میں ہیں تو اس نے کہا فلا تم سرون کہ بھائی تو پھر کیوں تم لوگ ذرا برابر شک کرتے ہو میرے بارے میں دیکھتے نہیں کیا بادشاہ کون ہے کہا جی بالکل اور پھر دیکھیں مزید ام انا خیرم من حاذ اللذی ہوا مہین تو کیا میں بہتر نہیں ہوں کیا میں افضل نہیں ہوں اس آدمی سے جس کی کوئی عزت نہیں اس کا کوئی پوچھتا نہیں اس کے پاس تو ایک سیڈ بھی نہیں ہے یہ تو راج سبا کا یا لوگ سبا کے ممبر بھی نہیں ہے یہ تو ایمیلے بھی نہیں ہے اجیے تو پردھان بھی نہیں ہے مکھیہ بھی نہیں ہے اس کے تو کوئی حیثیت نہیں ہے اور پھر حضرت موسیٰ کی زبان میں چونکہ لگنت تھی ان کا مزاقڑولا اعقاد اور صاحب بات بھی نہیں کر سکتا یہ بھنا میرے سامنے ٹکے گا یہ یاد رکھئے دونوں آیتیں اس لئے پیش کر رہا ہوں کفر کی سرشت میں داخل ہے کفر کی سرشت میں کیا داخل ہے کہ وہ دنیاوی چیزیں جو ہیں زمین جائداد مال دولت وغیرہ ان کو مہیار بناتے ہیں کفر ہمیشہ سے زمین جائداد حکومت ان کو مہیار بناتا ہے جس کے پاس یہ ہے وہ سب سے بڑا ہے ایمان ایمان کبھی اس کو مہیار نہیں بناتا ایمان اقل کو سمجھ کو بدھی کو دبھیجے کے اندر طاقت کتنی ہے انسان کے اس کو مہیار بناتا ہے یہ برکل واضح فرق ہے اس کو نوٹ ٹڑ لی جائے ہیں یہ دونوں آیتیں اسی لئے پہنے آپ کے سامنے پڑھیں اور اسی لئے ہمیشہ شکست کھاتا ہے بادل کیونکہ اس نے جو مہیار بنا رکھ جو بے ساتھی اٹھائی ہے بڑی ٹوٹی ٹاٹی تھی اندر سے کھوکلی تھی اس پہ ٹک گئے دھڑام جا پڑے نیچے سہارہ ہی آپ نے خراب پکڑاتا تھا کیونکہ پکڑاتا سہارہ خراب آپ نے لیکن اہل ایمان ایمان ہر حال میں جہاں میں اہل ایمان سورت خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے تو یہ اہل ایمان کی صفت کیوں ہے کیونکہ ان کی بنیاد مضبوط ہے انہیں کبھی دبائے نہیں جا سکتا انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا عارضی حکومت عارضی وقت کی حکومت کیا سے کوئی کتنا ہی اکڑھ لے کتنا ہی ایٹھن پیدا کر لے اپنے میں دعا ایٹھتا رہے لیکن حقیقت میں اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے ان دو آیتوں کو خاص طور پر آپ لوگ ضرور نوٹ کریں ان کے زیل میں کفر کی فطرت کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے بعد چھٹے رکو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تذکرہ ہے حضرت عیسیٰ نے کس کس طرح سے اپنے زمانے کے لوگوں کو سمجھایا اور اس کے بعد پھر آخری رکو جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کر کے عام کچھ نصیحت پوری انسانیں سے کی ہیں یا عباد یہاں سے آیت نمبر اڑسٹھ سے لا غفن علیکم اليوم ولا انتم تحضنون الذین آمنوا بی آیاتنا وقانو سے یہاں سے پھر آیتیں شروع ہو رہی ہیں وہ جن میں اللہ تعالیٰ پوری انسانیت سے کہہ رہا ہے کہ جو اچھے کام کریں گے وہ بھائی مزے سے رہیں گے ہنسی خوشی رہیں گے ان کے لئے جنتیں ہیں یہ ہے وہ ہے اور جو نہیں مانیں گے پھر ان کا تو اللہ تعالیٰ مالک اللہ تعالیٰ رحم فرما دے گا تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں تو نہیں اس کے بعد سورہ دخان شروع ہو رہی ہے سورہ دخان میں تین رکوں ہیں صرف تین رکوں ہیں پہلے رکوں میں اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی عظمت کا بیان اس کے بعد دوسرے رکوں میں بلکہ پہلے ہی رکوں میں اللہ تعالیٰ کہ فضل و کرم سے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم پہلے ہی رکوں کی ان آیتوں کو آج ستائیسویں شب میں پڑھ رہا ہیں شب قدر کا تذکرہ ہے اس پہلے رکوں میں کیونکہ اکثر علماء اکثریت جو ہے علماء کی وہ ستائیسویں شب کو کہتی ہے کہ زیادہ تر شب قدر ستائیسویں رات میں ہوتی ہے اس لئے شب قدر کی اہمیت بھی ستائیسویں رات کی بالخصوص اہمیت زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہاں فرمایا ہے دیکھیں یہاں پر پھر سورہ دخان پھر قرآن کریم کے تذکرہ سے شروع ہو رہی کتاب کے اس بات کو میں بار بار بہت زور دے رہا ہوں اور دیتا رہوں گا جو والکتاب المبین اس کھلی ہوئی کتاب کی قسم ہے قرآن کریم اپنی قسم کھا رہا ہے اللہ تبارہت و تعالی اپنے کلام کی قسم کھا رہا ہے کھلی ہوئی کتاب ہے اب کھلی ہوئی کسمانے میں اب یہ لفظ مبین جو ہے کھلا ہوا کھلی ہوئی کتاب اس کی تشریح کرتے چلے جائے یہ کرتے چلے جائے یہ گھنٹوں لگ جائیں لیکن اس کی تشریح نہیں ہو سکتی کھلی ہوئی کتاب کی گیا برحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیسری آیت میں اِنَّا آنزَلْنَاهُ ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے فی لیلت مبارکہ ایک مبارک رات میں کیوں؟ اِنَّا کُنَّا مُنزِرِين ہم لوگوں کو باخبر کرنے والے ہوشیار کرنے والے ڈرانے والے ہیں اور ایسی رات ہے فیہا یفرق کل عمر حکیم جس رات میں تمام بڑے معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں بعض علماء نے بہت محدود علماء ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد شب برات ہے شابان میں جو آتی ہے لیکن علماء کی صحابہ اکرام میں سے بھی اکثریت تابعین میں سے بھی اور اس زمانے سے لے کر آج تک اور پھر بالخصو جس تفسیر پر ہم لوگوں کا دار و مدار ہے حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی ان سب کا یہی کہنا ہے کہ اس سے مراد شب قدر ہی ہے جو کہ اس میں کہا گیا ہم نے اس کو اتارا ہے اس رات میں آخری بارے میں اس میں وضاحت کے ساتھ ہے کہ ہم نے اسے لیلد الخدر میں اتارا ہے اس لئے اس تمام لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سے مراد بھی شب قدر ہی ہے جس میں تمام بڑے معاملات کے بیصلے ہوتے ہیں تو اس کے بعد میں نے ارس کیا کہ اس رکو میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اور اس کی شان کا تذکرہ ہے دوسرے رکو میں بلکہ اسی پہلے رکو میں ذرا آیت نمبر انتیس کو دیکھ لیں دیزی کے ساتھ آیت نمبر انتیس کو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے پیشے تذکرہ کیا تھا ان کا فرعون کا ایک آیت آئی ہے میں بس وہ دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَا كَانُوا مُنزَرِي جب یہ برباد ہو گئے ابھی جو پیچھلی صورت میں جو کہہ رہا تھا کہ مصر کس کا اور بادشاہت کس کی اور کرزے کس کی اور سارے یہ گھٹیا لوگ میرے سامنے مقابلے میں کہا سکتے ہیں جو بھی یہ ہکائی کر رہا دلم بالنبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب برباد ہو گئے فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءِ نَا آسمان رویا نَا زمین روئی کوئی رونے والا نہیں تھا کوئی غم کرنے والا نہیں تھا کوئی افسوس کرنے والا نہیں تھا ان پر جنہیں لگ رہا تھا کہ سب ہمارا ہے یہ بہت ہی اہمائے تھے فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءِ انسان سمجھتا ہے کہ میرا بہت کچھ ہے میرا یہاں پہ امپائر کھڑا ہے میرا اتنی کمپنیاں چل رہی ہیں اتنی سٹیں میرے پاس ہیں اتنی حکومت ہے اتنے سال سے میں صدر ہوں وزیراعظم ہوں لیکن جیسے ہی سانس بند ہوتی ہے فوراں آم مٹی کا ڈھیر ہوتے ہیں اور ایک بوجھ ہوتے ہیں نہ آسمان کو غم ہوتا ہے نہ زمین کو یعنی آسمان زمین کا مطلب ان کی مخلوقات کو کوئی رونے ہونے والا نہیں ہوتا کوئی افسوس کرنے والا نہیں ہوتا وَمَا قَانُوا مُنظرین اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحے کی محلت نہیں ملتی ساری جو بادشاہت اور جو دولت اور تھی وہ سب دھری کے دھری رہ جاتی ہے ایک لمحے آپ اپنا وقت آ کے نہیں بڑھا سکتے رکو نمبر دو میں اس آیت کریمہ کو انتیس کو ذرا خاص طور پر توجہ میں رکھی گا اور رکو نمبر دو میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو ہم نے زمین پیدا کی اور آسمان پیدا کی اس کو ہم نے زمین و آسمان کو ہم نے کھیل کھیل میں یوں ہی بز مستی میں تفری میں نہیں پیدا کیا بلکہ ان کا مقصد ہے یہ بات اس سے پہلے بھی اچھی طرح سے گزر چکی ہے اس کے بعد پھر تیسرے رکو میں جو سورہ دخان کا آخری رکو ہے اس میں قیامت میں اہل جنت جنت والوں کا اور دوزخ والوں کا کیا حال ہوگا یہ بیان کیا گیا ہے ان کو کیا کیا سزائیں ہوں گی اور ان کے اوپر کیا کیا نعمتیں ہوں گی یہ بیان کیا گیا ہے اس کے بعد پھر سورہ جاسیہ شروع ہو رہی ہے سورہ جاسیہ میں پہلے رکو میں اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں کا تذکرہ ہے اور یہاں پر پھر وہی بات ہے پھر کتاب کا تذکرہ ہے پھر قرآن پاک کا تذکرہ ہے تو سورہ جاسیہ میں بھی پہلے رکو میں بات شروع ہو رہی ہے سورت کی قرآن ہی سے قرآن کے تذکرہ سے اور پھر اللہ تعالی کی نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے دوسرے رکو میں یہ تذکرہ مزید آگے بڑھتا ہے دوسرے رکو میں یہ تذکرہ جو اللہ تعالی کی نشانیوں کا تھا یہ مزید آگے بڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مل جاتا ہے آ کر بنی اسرائل کا تذکرہ کہ یہ یہ نشانیاں دنیا میں ہماری ہیں اور ایک قوم ایسی وی تھی کتنے احسانات ایک جملے میں گناہے ہیں دیکھیں ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی تورہ جیسی ہم کتاب دی اور دوسری کتابیں بھی ان کے اوپر بھئی زبور بھی انہیں کے اوپر تھی بھئی انجیل بھی ان کے لئے تھی والحکم اور حکومت بھی دی ہم نے ان کو باشاہتیں بھی ہوئیں والنبوہ اور ایک سلسلہ تھا نبوت کا ہم نے ان کو وہ بھی دیا ورزقنا ہم من الطیبات اور دنیا کے ساری نعمتیں جو اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں ہم نے ان کے وہ دیں اور سب سے بڑی نعمت تو شاید یہی تھی کہ ہم نے ان کو سارے جہان پر ساری قوموں میں سب سے بزرگی والا سب سے مرتبے والی قوم بنا دیا تھا لیکن اس کے باوجود اتنی قریبی اتنی محبوب قوم نے بھی جب ہماری بات نہیں مانی تو ہم نے پھر کیا حشر کیا پیچھے ذکر ہو چکا کہ بندر بنائے گئے سور بنائے گئے اور بچھو خون کا عذاب آنڈھیوں کا ٹڈھیوں کا وغیرہ وغیرہ ایسے عذاب ان کے اوپر آئے تو یہ وہی محبوب قوم تھی اس لیے کوئی بلا وجہ کی اس میں نہ رہے کہہ رہے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کی محبوب قوم ہیں ہمیں بچا لیے جائے گا ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ جو اصول ہیں پک کے اصول وہ ہمیشہ اصول اسی طرح رہتے ہیں اس کے بعد پھر جی تو سورہ سورہ جاسیہ کہ پھر تیسرے رکو میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص آیت ہے میں اس کو دکھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو خاص طور پر آپ لوگوں جو پڑھے لکھے سبھی پڑھے لکھے ہیں اور علماء جو ہیں وہ اس آیت کریمہ کو خاص طور پر نوٹ کریں آیت نمبر چوبیس کو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا ماہیہ اللہ حیاتنا الدنیا یہ دنیاوی زندگی کیا ہے اے کچھ تھوڑی ہے کچھ نہیں ہے نموتو نحیہ خود مر جاتے ہیں خود زندہ ہو جاتے ہیں وما یحلکنا اللہ الدہر یہ جو موجودہ ناستک خدا کو نماننے والے خدا کا انکار کرنے والے لوگ دہریے ملحدین ہیں ان کا بھی ایمان کہ جو کچھ ہو رہا ہے زمانہ ہے سب کچھ زمانہ ہی تو ہے زمانہ جلا دیتا ہے زمانہ مار دیتا ہے زمانہ نے دنیا پیدا کر دی زمانہ دنیا ختم کر دے گا احدیث میں کہا گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ مجھے تکلیف دیتا ہے کیوں کیونکہ وہ زمانے کے برا کہتا ہے وہ آنا دہر زمانہ تو میں ہی ہوں یہاں اسلام میں اسنی وضاحت کے ساتھ بات آگئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب زمانہ کرتا ہے کوئی خدا خدا کوئی کچھ نہیں ہے اسلام کہتا ہے کہ آپ اگر یہ مان رہے ہیں کہ سب زمانہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود بخود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ کوئی ایک طاقت ایسی ہے جس کے آگے آپ لاچار ہیں آپ اس کو زمانہ کہہ لیجئے اقل پہ پتھر پڑ گئے ہیں زمانہ کہتے رہی ہے لیکن آپ اس کے آگے لاچار کیسے ہیں زمانہ کر رہا ہے آپ زمانہ کو روک کیوں نہیں سکتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب چیزیں تمہارے اقل کی انہم اللہ یزنون یہ زنون پر علماء توجہ دیں یہ صرف ان کے گمان ہیں اٹکل ہیں اندازیں ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے علم ولم نہیں ہے یہ صرف گمان ہیں اندازیں ہیں اٹکلیں ہیں اندھا مار رہے ہیں اندھے کے آج جیسے بٹیر لگ جاتے ہیں اس طرح کی کچھ بلاوجہ کی باتیں کر رہے ہیں کچھ ہے وہے نہیں باتوں میں دم نہیں ہے علم نہیں ہے یہ اس آیت کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اس میں علمی لحاظ سے اس میں بہت وسیع معنی پوشیدہ ہیں بہت وسیع معنی پوشیدہ ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب کچھ ہم کرتے ہیں ہم زمانہ ہیں زمانہ ہم سے ہے ہم خود زمانہ ہیں اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ ہم ہی کر رہے ہیں جینا جلانا مارنا پیدا کرنا اٹھانا سب کرنا یہ سب ہمارے زمانہ ہیں چوتھے رکو میں اللہ تعالیٰ کی یہ تیسرے رکو کی بات تھی چوتھے رکو میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حالات بیان کی ہیں قیامت کے دن کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہوگا اور پھر جو لوگ انکار کرتے تھے وہ خود دیکھ لیں گے کہ کیا معاملہ تھا ہمیں بھول گئے ہمیں آدھی نہیں تم کون ہو جس طرح تم نے آج کی ہماری ملاقات کو بھولایا تھا اور ذہن سے نکال دیا تھا سمجھ لو آج ہم بھی تمہیں بھول چکے بھگ جو ہوں دفع ہو جاؤں ہماری نظروں کے سامنے سے آہ ہمارے سامنے نہ آنا اب تو تمہارا ٹھکانہ صرف جہنم ہے اور تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں آئے گا اس کے بعد پھر سورہ احقاف ہے مارے راہ تھا کہ آج ہم تین بارے پڑھ لیں گے اور کل پھر تین یا دو ڈھائی پڑھ لیں گے وہ پھر پرسوں اس طرح آرام سے ختم کر لیں گے آج انشاءاللہ ختم کرتے ہیں چونکہ آج کا جو وعدہ تھا وہ پورا نہیں ہوں آپ لوگوں سے کل انشاءاللہ پھر تھوڑا زیادہ وقت لیں گے انشاءاللہ جزاکم اللہ و خیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکا شکریہ